بلاسکو یونیورسٹی سے سکوٹلینڈ سے اور آپ لیکچور بھی رہی ہیں آپ اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہی ہیں یہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سامباد سے الہدا انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لے کے آئیں جہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں قرآن اور حدیث دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں اور میرا مینول آف لائف میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا اور قرآن کو پڑھنا سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی اور چیز کو بلکہ ہر چیز سے بڑھ کے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے راکس صاحبہ سٹوڈیو میں موجود ہیں without any further delay راکس صاحبہ ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ راکس صاحبہ آپ پاکستان گئی میں تھی واپس آئی ہیں الحمدللہ ٹرونٹو missed you a lot مگر پاکستان کو بھی آپ کی ضرورتی ایک عرصے کے بعد آپ نے چکر لگایا تھا اب واپس آنے کے بعد الہدا میں اپنی مصروفیات کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی الحمدللہ واپس آنے کے ساتھ ہی ساری سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور شکر ہے کہ کوویٹ ختم ہوا اور رون کے بحال ہوئی تو مختلف سبجکس پڑھانے کا موقع ملا منڈے کو میں حدیث پڑھاتی ہوں اور ٹیوزٹے ونسٹے تھرسٹے علوم القرآن کا ایک سبجکس پڑھاتی ہوں جس میں قرآن مجید کی ہسٹری اور قرآن مجید کے اندر جو اس کو رسم الخط ہے اور اس کے علاوہ وہی کس طرح نازل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر کس طرح قرآن مجید لکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر کس طرح اس کے بعد کے لوگوں نے اس کو جمع کیا کس طرح کتابی شکل میں آیا اور پھر کس طرح اس کی کاپیز مختلف علاقوں میں بھیجی گئیں پھر جیسے جیسے مسلمان پوری دنیا میں یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی عربوں کے علاوہ دیگر لوگ اسلام لے آئے پھر ان کو ضرورت تھی کہ وہ قرآن سیکھیں تو ان کو پھر جو ابتدائی خط تھا یعنی جس میں لکھا جاتا تھا اس کا پڑھنا مشکل تھا تو پھر اس سے انہوں نے یعنی کہ قرآن مجید کے اوپر حرکات لگائیں اور نکتے اور دوسروں کے لیے دوسری قوموں کے لیے اس کا پڑھنا آسان ہو گیا اور پھر یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا رسم الخط ہے وہ بہت مختلف ہے اس رسم الخط سے جس میں عام عربی لکھی جاتی ہے یہ بھی قرآن کا ایک موجزہ ہے تو اس طرح کے بہت سری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں آج کل یہ سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں کیونکہ عام طور پر لوگ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے کن کن ادوار سے یہ گزرا ہے اس کی تدوین کیسے ہوئی اس کو مصف کی شکل میں کیسے لائے گیا اور اس پر کتنے لوگوں کی کتنی بے پناہ محنت ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنر بخشا اور لفظ حافظ جو ہے یہ بھی کتنا انٹرسٹنگ لفظ ہے کہ گارڈین ہے یعنی زمین پر یہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اگر ساری کافیز بھی کسی اللہ نہ کرے کہ کبھی ختم ہو جائیں تو جو حافظ حفاظت کرنے والا یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والا یہ بہت بڑا آنر ہے یعنی حفظ کرنا ہے کہ اصادت کی بات ہے لیکن اللہ کی کتاب کی حفاظت اپنے سینے میں رکھ کے اپنے دل میں رکھ کے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے تو یہ سبڈکٹ ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ایک کتاب میں پڑھا رہی ہوں عربی کی فق القلوب دلوں کی فق کہ انسانوں کے دلوں کی حالتیں کیسے کیسے بدلتی ہیں اور کیسے کیسے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور کس طرح اس کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ اتمنان قلب نصیب ہو انسان کو تو ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے معمولی ریسورسز میں بھی انسان گزارہ کر لیتا ہے اور اگر دل بیچین ہو دل پریشان ہو تو پھر انسان کے پاس سب کچھ بھی ہو تو وہ بیکار لگتا ہے اس کو پھر ویکنڈ پہ میں سیٹرڈے اور سنڈے کو قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتی ہوں تدبر کے نام سے تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو ایک ہوتا ہے سیمپل معنی جاننا اور ایک ہوتا ہے ذرا ڈیپت میں جا کے اس کی تفسیر اور وضاحت جاننا تو الحمدللہ اس میں آج کل ہم صورت الروم پڑھ رہے ہیں اور یہ ہر سیٹرڈے اور سنڈے کو یہ کلاس ہوتی ہے تو اس طرح الحمدللہ سیون ڈیز بیگ بیزی ہوں لیکن بہت انجوائے کر رہی ہوں موسم بھی کتنا اچھا ہے اللہ کی نعمت ہے ہر چیز یہ اچھی لگتی ہے پھر اچھا درکس صاحبہ جیسے آپ نے کہا کہ یقین ان کوویٹ کے بعد کی جو صورتحال ہے درکس صاحبہ یہاں پہ ٹرانسٹیشن کی کلاس میں رہا ہر انسان کو ہر کلاس ہی اٹینڈ کرنی چاہیے آپ کی کچھ ایک پروگرامز ایسے عالمہ کے یا کچھ اس طرح کے بھی ہیں جس میں بقاعدہ ڈیپلومہ لیا جا سکے اور کوئی ہیں اس طرح جی بالکل انگلش میں بچیوں کے لیے خاص طور پر ینگ گرلز کے لیے ہوتا ہے جو اٹین منس کا پروگرام ہے اور اس میں پورے قرآن کا انگلش میں ترجمہ سکھایا جاتا ہے برڈ ٹو ورڈ پھر اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے پھر جو ریلیٹڈ سبجکٹس ہیں وہ پڑھائی جاتے ہیں جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث پاک ہے یہ سب کچھ انگلش میں ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ونس اوی کلاس ہوتی ہے ونسٹے کے دن جس میں ورڈ ٹو ورڈ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن انگلش میں سکھایا جاتا ہے اس میں ہر طرح کے لوگ شریک ہو سکتے ہیں یہ آن لائن بھی پروگرام جاتا ہے اور آن کیمپس بھی ہے ہمارے تقریبا سارے پروگرام آن لائن جاتے ہیں تاکہ خواتین کا باز وقت گھروں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے یا کسی اور مسروفیت کی وجہ سے کچھ گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں یا اور مسروفیات ہوتی ہیں تو پھر گھر پہ بیٹھ کے بھی خواتین سیکھ سیکھ سکتی ہیں صحیح یعنی آپ سیون ڈیز ای ویک اپنے آپ کو مسروف رکھا ہوئے لوگ آئیے الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ کے سیٹریڈی سندگی پروگرام کے لیے ویب سائٹ بھی میں آپ کو دیئے دیتی ہوں بلکہ جو لوگ ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے صاحب آگیا جو لوگ ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ خود یہ تعلیم دیتی ہیں ذلحج کے موقع پہ محترمان ڈاکٹر فرد حاشمیر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ حج کا مہینہ ہے آج آپ یہاں موجود ہیں علم کا منبہ ہمارے پاس موجود ہے یہ پہلے دس دن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پورے دس دن کے دس دن بھی روزے رکھتے ہیں ذلحج کا مہینہ ہے آج چار تاریخ ہے چار ذلحج تو تھوڑا سا ہمیں ان دنوں کے بارے میں بتا دیجئے گا اس سے پہلے تو علمیہ نے مجھے نہیں تھا پکڑا آج مجھے پتا لگ جائے گا تو اس کے بعد تو پھر مجھے بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا ذلحج اسلامی کیلنڈر کے مہینوں میں سب سے آخری مہینہ باروہ مہینہ باروہ مہینہ میں ایک عظیم فریضہ آدھا ہوتا ہے حج کا فریضہ اور اس مہینے میں ساری نیکیاں بیک بک جمع ہو جاتی ہیں جیسے رمضان کے مہینے میں تو صرف روزے ہوتے ہیں اور نمازیں ترابی بغیرہ اور صدقہ خیرات لیکن اس مہینے کے اندر جو پانچ وقت کی نماز ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی اس کے علاوہ روزوں کا بہت سباب ہے پھر حج ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی دن سال بھر کے دنوں میں کوئی بھی دن اتنے برکت والے نہیں اتنے عظمت والے نہیں جتنے یہ ذلہجہ کے پہلے دس دن ہیں اور ان میں جو بھی کوئی نیک عمل کیا ہے رمضان سے بھی زیادہ جی رمضان سے زیادہ رمضان کی جو آخری دس راتیں ہیں وہ افضل ہیں بہرحال دن یہ افضل ہیں یعنی اگر کوئی شخص دو نفل رمضان میں پڑھتا ہے اور دو نفل ذلہجہ میں پڑھتا ہے یہ دس دن پہلوں میں تو یہ دو نفل زیادہ عجر و ثواب بالے ہیں بنسبت رمضان کے ان کا اتنا بڑا عجر ہے اور ان دنوں میں خاص طور پر جو عمل کرنے کا ہے وہ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے کا یعنی اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کی تصمیح انسان کرتا رہے ایک دفعہ اللہ ہو اکبر کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان کی فضاء بھر جاتی ہے خیر و برکت ثواب اور بھلائی سے تو اس لیے بہت سارے لوگ اس عشرے کی فضیلت سے واقف نہیں ہوتے لہٰذا اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے اسی میں پھر قربانی آتی ہے دستاریخ کو جو ہماری عید کا دن ہے اور اس دن قربانی سے زیادہ افضل کوئی کام نہیں یعنی بہت سارے نیک کام انسان ہر روز کرتا ہی ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے یعنی اس دن اگر کوئی شخص اتنی اماؤن صدقے میں دے تو اس کا اتنا عجر نہیں جتنا اگر وہ قربانی کر کے اللہ کے راستے میں ایک خیر کرتا ہے اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پہلے عشرے میں پھر اپنے ناخن اور بال نہ کٹیں لیکن اگر کوئی شخص قربانی نہیں بھی کر سکتا اس کی حیثیت نہیں ہے قربانی کرنے کی تو اگر وہ پھر ناخن اور بال نہیں کٹتا اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد کٹتا ہے تو اس کو بھی قربانی جتنا سواب مل جاتا ہے یعنی اگر آپ نے کرنی ہے قربانی تو بھی آپ سنت ابراہیمی کو یاد رکھیں اور اگر نہیں کرنی تو بھی اگر قربانی والوں کے ساتھ شریک ہونا چاہیں سواب میں تو آپ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کٹیں ان دنوں میں یہ ایک ریچول ہے ایسی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکس اب ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو پتائی ہے کہ ہم پہلے دس دن کی فضیلت کے بارے میں ڈاک صاحب نے کہہ دیا کہ دنوں کے بیچ میں افضل ترین دن ہیں اور راتوں میں ہماری رمضان کی آخری دس راتیں ڈاک صاحب میں جب یہ بات کرتی ہوں تو بہت سے لوگ جو سنت ابراہیمی کے حوالے سے ہم جب ذکر کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی منتوں مرادوں سے اور اللہ کا توفہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ملتا ہے اور پھر خواب آتی ہے تھوڑا سا اگر آپ اس کو شیئر کر لیں کہ میں اور آپ تو کہتے ہیں نا چار سو اسی کی قربانی ہے میں کہتی ہوں اللہ میری قربانی اس کو قبول کرتے ہیں میں نے تو اپنا بیٹا آج میں نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ سے یہ بات کی تھی تو اب پریز آپ بتائیے گا کہ یہ قربانی مال کی اپنی ذاتی چیز کی جو کہ اپنی جان سے بھی عزیز ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں میں آزمایا تھا اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے تھے جان کی مال کی اولاد کی بیوی کی طرف سے یعنی والدین کی طرف سے والد نے کہا تھا کہ جب انہوں نے ان بت توڑے تھے تو کہا کہ ارجمنہ کا میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سارے لوگ آگ بھڑکا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لئے تو باپ بھی لکڑیاں اکٹھی کر کے اس آگ اللہ کو تیز کر رہا تھا یعنی باپ سے تو انسان ہر حال میں خیر کی توقع رکھتا ہے لیکن اس کو بھی انہوں نے مائن نہیں کیا اور جب وہ ان کو چھوڑ کے پھر ہجرت کر گئے نکل گئے تو پھر کہا کہ میں اللہ کے پاس آپ کے لئے سفارش کروں گا تو یعنی ایک طرف سے اتنی سخت نفرت اور اداوت اور دشمنی اور دوسری طرف سے ابراہیم علیہ السلام کا اتنا خوبصورت رویہ اور قرآن مجید نصورت مریم میں اگر پڑھیں تو دل پسید جاتا ہے کہ کتنے پیار سے والد کو وہ سمجھاتے ہیں اور آج تو بچے تھوڑا سا بھی دین پڑھ جائیں تو ماں باپ کو بے وقوب سمجھنے لگتے ہیں اور بعض وقت بتتمیزی کرنے لگتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اپنے والد کے ساتھ بڑے عدب احترام اور پیار سے بات کرتے ہیں اور بہرحال پھر وہ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر جب حضرت حاجر کو لے کر وہ ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ سے انہوں نے جب شادی کی تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک نفسیات یعنی کہ ایک عورتوں کے اندر جو کمزوری ہوتی کے ساتھ کٹھے نہیں رہ سکتے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پھر ان کو جا کے مکہ میں آباد کریں اور وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ دودھ پیتے بچے کے ساتھ کس طرح وہ وہ وہاں پر چلی گئی اور کہا جاتا ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ ان کو چھوڑ کے واپس آ رہے تھے تو حضرت حاجرہ پیچھے تک آئیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ خاموش رہے پھر وہ آگے چلے تو پھر وہ پیچھے گئی پھر پوچھا پھر وہ خاموش رہے تو تیسری دفعہ کہتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اشارے سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہا پھر اللہ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا اور پھر وہ ایک اکیلی تنہا عورت اس بچے کو وہاں پر پالتی ہے بڑا کرتی ہے اور بچہ جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ملاقات کیلئے آتے رہتے تھے وہ آتے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں توجہ زبا کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ کر لیجئے یعنی سوچا بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہا اچھا میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا اور پھر وہ باپ بیٹے کو لے کے جب نکلتے ہیں اور زبا کرنے کے لئے تو ان کو لٹاتے ہیں اور پھر ماتے کے بل لٹا دیتے ہیں تاکہ دیکھ کے دل نہ پسیجے اور پھر جب چھوری چلا دیتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک عظیم قربانی کے ساتھ ہم نے اس کا فدیہ دے دیا یعنی اس کی مجائب مہنڈہ قربان ہونے کے لئے آ گیا اور پھر یہی سے سنت ابراہیمی شروع ہوئی اصل میں بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنے پیسے ہوں تو قربانی فرض ہوتی ہے کیا قربانی فرض ہے یا واجب ہے میں ہمیشہ یہ کہتے ہوں کہ یہ تو محبت کی بات ہے قربانی تو قرب پانے کا اللہ کا قرب چاہنے کا ایک ذریعہ ہے اس میں یہ فرض سنت کی بات نہیں ہے اس اعتبار سے کہ جیسے وہ فقی اسطلاع میں ہم چیزوں کو کٹیگرائز کرتے رہتے ہیں کہ کونسی چیز کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے تو اس لئے جس کے پاس جو بھی صاحب حیثیت ہو اب یہ حیثیت کس طرح آپ اپنے یہ تو قربانی ہے قربانی تو پھر مال کی قربانی بھی ہے تو آپ قربانی کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کیا پاتے ہیں اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایک بال کے بدلے انسان کو نیکی ملتی ہے اور گناہ جھڑتے ہیں اور یہی قربانی ہے انسان کی پلسرات میں سواریاں بنیں گی تو انسان اگر اپنے آگے کا سوچے تو پھر کوئی بھی قربانی مشکل نہیں لگتی ڈاکر فرد حیثیت حیثیت صاحبہ محصد موجود ہیں الہدہ انسٹیجوٹ حیثیت صاحبہ واپس آگئی ہیں اپنے تمام کی تمام طورت کورسز کر رہے ہیں آپ امیجن کیجئے گا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہ آج ٹائٹین جو آپ دوست کا واقعہ ہے میری آپ کی نظر میں آئے کہ دھائی دھائی لاکھ ڈالر کی ٹکٹ خرج کر کے اس ایکسپیڈیشن میں گئے مگر ان کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی جہاں ان کی موت ہوئی ہے تو ہول یونیورس پلانڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی اور ہم خود اپنے آپ اس منزل کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو اکرس صاحب آپ نے بات کہی کہ قربانی کے لیے قربانی میرے اور میرے اللہ کے درمیان معاملہ ہے یہ جیسے میں آپ یہاں پہ بیٹھی میں اور آپ ہی سے سیکھنا چاہتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی عمل کیا اور دکھاوے کے لیے عمل کیا دنیا کے لیے نماز چاہے پڑھنا ہے چاہے زکاة دینا چاہے خرات دینا اگر میں نے دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا کیونکہ دل کے حال کو اللہ تار بارک پہ تعالی جانتے ہیں تو میں نے قرآن کے ہی ایک حاشی میں پڑھا تھا کہ جب اگر آپ نے دنیا کیا تو اللہ میں وہاں جا کے کہیں گے تم نے دنیا کے لیے کیا تھا تم کو ریٹرن مل گیا وہاں پہ وہاں ریٹرن نہیں تھوڑا قربانی کے حوالے سے اسی چیز کو الیبریٹ کریں گی ایک عام آدمی کیونکہ آجا اگر آپ یہاں موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھ سکیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض وقت لوگ اس معاملے میں اور سوچل میڈیا کی وجہ سے بھی بعض وقت قربانی کے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی وجہ دنیا میں دکھاوے کا ذریعہ بنا لے کہ میرا جانور بڑا ہے خصورت ہے اتنے لاکھ کا ہے اور اتنا اس کو سجانا بنانا اور پھر اس کے ساتھ یعنی پروڈیکٹ کرنا اس کو تو یہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس کو تو اصل بات ہے قبولیت کی ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کر لی اور ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ان کے ایک ایک عمل کو پھر ہمارے لیے سنت بنا دیا کہ ہم بھی اس طریقے کی پیر بھی کریں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی تو آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے بہت شکریہ راکھر فرد حاشمی صاحب میرا دل کرتا ہے میں اتنی باتیں پوچھوں مجبتہ راکھر صاحب اتنی مضروف ہیں یہ ایک دو سورتوں کے ترجمہ پڑھا راکھر صاحبہ نے قرآن کے مطابق بات کی بینگا وومن مجھے یاد ہے کہ راکھر صاحبہ نے یہاں بھی کہا کہ اللہ نے مرد جو عورت کی زندگی میں لے کے آئے کہ اس کی فرما برداری اس کی اداعت عورت کے لیے لازمی ہے اور میں نے کوئی سنی سنائی بات نہیں کری میں نے وہ کلاس خود اٹینڈ کی تھی بیٹی کے لحاظ سے بچوں کے لحاظ سے راکھر صاحبہ جو بات کرتی ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بچیوں کے لیے آپ قرآن پاک پہ سکھا رہی ہیں آپ حدیث پہ سکھا رہی ہیں آپ فتنوں سے بچنے کی اور ایمان کی حفاظت کا طریقہ کاروی پہ بتا رہی ہیں آپ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیشنز کر رہی ہیں انگریزی میں جو بچے یہاں کے پڑے ہوئے ہیں مختلف وینیوز پہ جیسے یہ دلوں کی زندگی کے بارے میں کہ ہم یعنی اکثر لوگوں کو اپنے دلوں کے حال کے اوپر بہت بڑتی چلی جا رہی ہیں تو ہمیں اپنے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ایمان مضبوط ہوگا تو ان ساری بیماریوں سے انشاءاللہ شفاہ ہوگی اور ان سے فائٹ کر سکیں گے تو یہ ایک لیکچر ہے اس پہ اور اسی طرح ایم ایم پہ لیکچر ہے میرا فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں کیونکہ اکثر لوگ اس بات پہ بہت ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اب یہ فساد شروع ہو گیا اب یہ خرابی آگئی ہے اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ بچوں کے ایمان مضبوط کریں انہوں نے رہنا تو اسی ماحول میں اب جب آپ کینیڈا میں لے آئے ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ کوئی اور رستہ تو نہیں ہے اور اگر کئی اور بھی جاتے ہیں تو دنیا تو گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں ہر یعنی نظریاتی چیزیں جو ہیں وہ ہر ملک کے اندر ایک جیسی ہو گئی ہیں تو اس دور میں سوشل میڈیا کے وجہ سے ہر چیز کا ایکسپوزیر ہے بچوں کو مگر اب سوشل میڈیا میں بھی اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کمپنی میں جا رہا بچہ سوشل میڈیا میں کن گو اندر رونگ سائد it's just like a fork ڈاکٹر صاحبہ کی پروگرامز سیٹرڈے نو جولائی کو آل سسٹرز آر انوائیٹی ٹو ہارٹ وارمینگ سیشن اندر ویسٹ میسے ساغت دلوں کی زندگی یہ میڈوویل ویسٹ چرچ سینٹر پہ ہوگا that is آن نائنٹ آف جولائی تین بج کے تیس منٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آم 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 آل سسٹرز آر انوائیٹی ٹو این ایمان بوسٹنگ اردو سیشن فتنوں کے دور میں ایمان کی فضل ضرور کیجئے گا بعض وقت سینیاں ہی لے کے ڈوب جاتی ہیں یہ فتنوں کا دور ہے استاد صاحب ڈاکٹر فردہ شمی صاحبہ تعلیم دیں گے مسلم نیبرز نیکسس پہ ایم این مستگ میرا خلا یہ ایک لنٹن کے اوپر ہی ہے آگے جا کے آپ الہدا کی سائٹ کے اوپر اگر آیا پایا تو یہ بھی مجھے پر آیا پر آیا پایا www.alhuda institute.ca ایک اور پروگرام تعلیم القرآن اور یہ پروگرام دسمبر 23rd تک چلے گا اس سال دسمبر تک چلے گا مندے سے لے کے فرائیڈے صبح نو بجے سے لے کے تین بجے پندرہ تک منٹ تک کلاس کلاس ہے اس کی تعلیم القرآن قرآن ترانسلیشن یہ میرا خیال ہے سب سے آسان مجھے جو کام خود آتا ہوگا بھی مجھے آسان لگتا ہوگا مگر ہم تو بھولتا بھی بہت جلتی ہے قرآن بھولتا بھی بھولتا چیزیں بھول جائے کرتی ہوتی ہیں یہ قرآن کی ترانسلیشن word to word ترانسلیشن قردوم انگریزی میں میں تہمیہ صاحبہ کرواتی ہیں سسٹر تہمیہ زوبیر اس پروگرام کو کراتی ہیں ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ریجسٹر کرنے کے لیے الہدا انسٹیٹو ڈاٹ سی اے الہدا انسٹیٹو ڈاٹ سی اے اچھا ماجید بھائی کو کوئی بڑی زور سے سوال آ رہا ہے آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے میں نے کہا تھا کہ جب ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں ذلہجہ کے بھینے کا تو تکبیر تشریق کے بارے بھی کچھ بتا دیں تو کافی لوگوں میں کچھ بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس اشرے میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ تکبیرات کا پڑھنا ہے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد تو تکبیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تکبیر مطلق ہوتی ہے جو ذلہجہ کا چاند نظر آتے ہی شروع ہو جاتی کہ آپ اٹھتے بیٹھتے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں نکل جائے کرتے تھے اور دونوں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تو جتنے بھی بازار کے لوگ ہوتے تھے وہ سارے بھی ساتھ شریک ہو جاتے تھے اور پورا بازار پوری مارکیٹ تکبیرات سے گونج اٹھتی تھی پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ خواتین بھی مساجد میں جاتی تھی اور وہاں وہ بھی تکبیرات پڑھا کرتی تھی مناہ میں بھی اسی طرح تکبیر ہوتی اور پھر ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا خیمہ حتیٰ کہ پوری عبادی جو تھی وہ تکبیرات سے گونج اٹھتی تھی تو ایک تو یہ جو لحجہ کے شروع سے تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ پھر شروع ہوتی ہیں جب حاجی لوگ مناہ میں جاتے ہیں اور ایام تشریق جو ہیں ان کے آخر تک اور وہاں پر پھر جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے عید کے دن ہے کھانا پینا ہے اور ذکر میں بھی نمازیں تو اپنی جگہ ہیں یہ قرآن کی تلاوت بھی افضل ہے لیکن جو سب سے پسندیدہ ذکر ہیں ان دنوں کا وہ تکبیرات ہیں اگر آپ کو لمبی تکبیر نہیں بھی آتی تو آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک اور تکبیر ہے اللہ اکبر قبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ تموہ اسیلہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو جب ہاتھ باندے بھی تو تو کسی شخص نے جہاں سبحانہ اللہ امہ و ابی حمد کا پڑھتے ہیں کسی نے اللہ کی بڑائی بیان کی تو جب نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے ادا کی ہیں اللہ اکبر قبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ تموہ اسیلہ تو ایک شخص بولا کہ میں نے پڑھے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کلمات کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے تو اس پر حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آج تک ان کلمات کو چھوڑا ہی نہیں یعنی ہمیشہ میں ان کو پڑھتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی تو ہے ہی بڑا وہ ہمارے غموں سے بھی بڑا ہے ہماری پریشانیوں سے بھی بڑا ہے ہمارے مسائل سے بڑا ہے ہماری ہستیوں حیثیتوں سے بھی بڑا ہے دنیا پوری دنیا سے بڑا ہے پوری کائنات سے بڑا ہے وہ اصل میں خالق ہے تو اگر ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی آجائے اور اللہ پر تبکل آجائے تو باقی ہر چیز پر حلقی ہو جاتی ہے آسان ہو جاتی ہے غم بھی آسان ہو جاتے ہیں اور فکریں بھی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں کہ جس سے بڑا کوئی اور نہیں اور وہ ضرور میری مدد کرے گا تو بہت شکریہ ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ ان کے انسٹیوٹ کو آپ وزٹ کیجئے گا اور اپنی کنمینینز کے مطابق بے شمار کورسز ہیں سیون ڈیز ای بیڈ کورسز کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی زندگی کو مختص کیا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے منڈے تھرو سندے ڈاکٹر صاحبہ اور ان کے جو گروپ ہیں تہمیہ صاحبہ آپ مختلف کورسز کروا رہی ہیں نوجوان بچے بچیاں بچیاں جو انگریزی سمجھتی ہیں زیادہ ان کے لیے انگریزی میں کورسز بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ زادی طور میں اردو میں کورسز کرواتی ہیں جو اردو میں کرنا چاہے آپ عمر کی کوئی قید نہیں ہے اور گھر میں بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کا تھوڑا سا ٹائم اس کی طرف مختص کر ضرور لیجئے گا ڈاکٹر صاحبہ میں الٹا سوال بھی کر سکتی ہوں بہت چاہیے لوگ قرآن پاک کی جب تعلیم دیتے ہیں تو وہ اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ اب میں دنیا کو بدل دینا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں قرآن پاک اگر پڑھوں تو قرآن پاک میں سب سے پہلے جو مجھے اصلاح کرنی چاہیے وہ موری اپنی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو یا تم جو خود کرو دوسروں کو اس کے بارے میں کو مجھے سوال اگر آپ اس کو الیبریٹ کریں آپ نے صحیح فرمایا قرآن مجید پڑھنے کا اصل مقصد و نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کروں نہ صرف ظاہر کی بلکہ باطن کی میرا دل روشن ہو میرا ایمان مضبوط ہو مجھے زندگی کا مقصد معلوم ہو مجھے آگے کی تیاری کا طریقہ معلوم ہو جہاں جانا ہی جانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے ملاقات کرنی ہے تو یہ جب تک اپنے اندر یہ چیزیں نہیں آتی تو انسان اگر صرف مبلغ بن جائے تو وہ الٹا اس پہ وہ علم وبال بن جاتا ہے یعنی قرآن مجید میں آتا لیمات قولون امالات فالون تو وہ باتیں کہتے ہیں کیوں جو تم کرتے نہیں ہوں صحیح یعنی جو آپ کہیں آپ کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کرے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد میں پہلے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کروں اور اس کے بعد پھر میں آگے چلوں پہنچے لوگ ڈرک سب یہ کہتے ہیں اللہ جانت سے پہلے مجھے مزفر لی یاد آتے ہیں کہ قرآن سکھانا اور ریلیجن سکھانا ماں باپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے باقی اداروں کی ہوتی ہے پہنچے لوگ اداروں میں اسلامی مراکز میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ماں اور باپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں فون آتا ہے تو بچے کہے دیں میں نہیں ہوں گھر پہ ہی نہیں ہوں دور سے اشارہ کر دیتے ہیں ہم برائی بھی کرتے ہیں بچوں کے سامنے ہم غلط چیز سکھا رہے ہیں اس کو میں نے اسلامی کی انسٹیوٹ میں داخل کر دیا ہے کہ وہ اس کو مذہب کی تعلیم دے اس کے بارے میں ہدایت کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں چاہے پورے دنیا بھی آپ کے بچے کو تعلیم دے جو آپ کا فرض ہے وہ آپ کا فرض ہے آپ کا بچہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ اسی وقت بنے گا جب آپ خود اس کے لئے محنت کریں گے اور پھر عملی مثال بنیں گے اکثر خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں بچوں کی تربیت کیسے کریں پیرنٹنگ کا کوئی اچھا سا اصول بتا دیں تو میں ہمیشہ ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو آپ ان سے چاہتے ہیں وہ کریں وہ آپ انہیں کر کے دکھا دیں یعنی آپ کے اپنے عمل میں اگر وہ بات آ جاتی ہے تو بچہ روز وہی دیکھے گا تو اس کے ذہن پہ وہی اثرات بیٹھیں گے اور وہ کرے گا اب چڑیا جو ہے چڑیا کسی سے سیکھتے ہیں تو نہیں جاتی صحیح آپ کریں گے آپ کریں گے اور آپ کو اپنے عمل سے عمل سے تو والدین کا عمل جو ہے اور اگر کبھی بچے کسی کے غلط ہیں تو ای تنگ تو ہول تنگ گوز تو دی پیرنٹس ایک چیز دوکس اہبہ جو میں اکثر اس پارے میں کہتی ہوں اور پھلکہ میں نے کچھ دنوں سے بھی کہا کہ میں بچوں کے سامنے آپ فیملی کی برائی نہ کریں یا اگر ہزبن وائف بھی بات کر رہے ہیں تو آپ بچوں کے سامنے مت کریں اور یہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ چندہ ماما تو دور کے بن گئے تو چچا جان کا کیا قصور ہے پھوپو جان کا کیا قصور ہے پرابلمز ہو سکتی ہیں کیوں نہیں ہوں گی لازمی ہوں گی مگر آپ کی ہدایت چاہیے آپ نے بالکل درست فرمایا کیونکہ آپس کی انبن میں بچوں کو شریک نہ کریں ان کو اپنی پارٹی نہ بنائیں کیونکہ بچوں کے لیے دونوں ہی اہم ہیں ماں بھی اہم ہیں باپ بھی اہم ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ باپ ماں کے خلاف بات کرے یا ماں باپ کے خلاف کرے تو اس لیے آپس کی رسپیکٹ اور بچوں کے دل میں بھی ماں باپ کی رسپیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اشیوز کو الگ سے سالف کریں اور بچوں کو اس میں انبول نہ کریں کیونکہ بچوں کی شخصیت سپلٹ ہو جاتی ہے ان کے لیے نقصان دے ہے ان کا ایک اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے صحیح ڈاکٹر فرث عاشمی صاحبہ کی صحبت میں آپ اپنی بیگم کو بچیوں کو ڈاکٹر صاحبہ کی صحبت میں بھیجیں اور صحبت بہت کاؤنٹ کرتی ہے نوٹ آلویز ونس ای نوائل ہی اگر آپ جائیں تو ملے ہوں محافل کوٹنڈ کریں قرآنک ٹرانسلیشن ورڈ ٹوورڈ ٹرانسلیشن ونسٹے سے ترسٹے تک صبح گیارہ سے ایک بجے اس کو سرطامیہ صاحبہ پڑھاتی ہیں الہدا انسٹیٹوٹ ڈاٹ سی اے الہدا انسٹیٹوٹ ڈاٹ سی اے پہ اگر آپ جائیں تو اس کورس کے بارے میں تعلیم القرآن اور ڈپلومہ کورس فر دی ومن ان انگلیش اور یہ بھی آپ جوائن کرنے کے لیے الہدا انسٹیٹوٹ ڈاٹ سی اے پہ جائیے گا اس کے بارے میں جن کو انوائٹ کے جاتا ہے انمان بوسٹنگ اردو سیشن جن کو دکٹر فرد آشمی صاحبہ خود کرتی ہیں فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت سنڈے سولہ جولائی کو یہ پروگرام ہے تین بج کے تیس منٹ پہ اتوار کا دن ہے سولہ جولائی کو اور تین بج کے تیس منٹ پہ اور یہ ایم این این مسجد میں یہ پروگرام ہوگا تو یہ آپ کو وہاں جانا پڑے گا آگے ہے دلوں کی زندگی یہ بھی میرا خیال ہے اردو میں ڈاکٹر فرد آشمی صاحبہ اس کو خود کروائیں گی یہ سنڈے نو جولائی کو پروگرام ہوگا میرویل ویسچرز سینٹر میں اس کی انفرمیشن بھی آپ کو ملے گی الہدا انسٹیٹوٹ ڈاٹ سی اے پہ میں تو کوئی کورس ایسا بھی بتا دیں نا جو آپ کراتی ہیں منڈے ترو فرائیڈے اپنے انسٹیٹوٹ میں تاکہ ہم آپ کے ادارے میں بھی آ سکیں جب بھی دل چاہے مگر آپ سے کون سا کورس ہے جو آپ خود کروا رہی ہیں جہاں آپ خود موجود ہیں میں سیون ڈیز خود موجود ہوتی ہوں آج کیا آپ پڑھا کے آئی ہیں میں آج علوم القرآن پڑھا کر آئی ہوں اور اس میں رسم الخط عثمانی مصف کا جو کینگ فہد نے ایک بنایا تھا پبلشنگ ہاؤس جس میں قرآن مجید ملینز میں ہر سال پوری دنیا میں چھاپ کر فری بھیجے جاتے ہیں تو وہ ایک سٹینڈرڈ مصف ہے یعنی قرآن مجید کا نسخہ ہے جس کی روایت اوپر تک جاتی ہے جو ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے تو اس کا جو رسم الخط ہے اس میں بعض وقت وہ لکھی ہوتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی بعض وقت علف ہوتا ہے لکھا ہوا لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا بعض وقت یا لکھی ہوتی ہے لیکن وہ بولی نہیں جاتی تو یہ ایسا کیوں ہے اور یہ کب سے یہ اس طرح یعنی کہ قرآن مجید عام عربی کے مقابلے میں مختلف طرح لکھا جاتا ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی انسٹرکشنز تھی کہ اس طریقے پر لکھا جائے یا پھر یہ کہ بعد میں لوگوں نے اس کو اپنے مرضی سے لکھا تو راجع رائے یہی ہے کہ یہ توقیفی ہے یعنی کہ اوپر سے اس کی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ ان الفہ اس کی وجہ کہ ایسا کیوں لکھنے کو کہا گیا کیونکہ بعض اوقات جو مختلف قرآت ہوتی ہیں ان کی پھر گنجائش نکل آتی ہے مثلاً اگر ایک قرآت میں انہ پڑا گیا ایک لفظ کو تو دوسری میں اس کو ان بھی پڑا گیا ہے تو دونوں کے معنی محلقہ سا فرق آ جائے گا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے راز ہیں اس میں کہ مختلف لفظوں کو جیسے یدعو کا لفظ ہے تو کہیں واو علف کے ساتھ لکھا گیا اور کہیں واو علف امٹ کر دیا گیا تو اس میں جیسے یدعو انسان انسان دعا کرتا ہے جلد بازی کرتا ہے پکارتا ہے تو جلد بازی کرتا ہے تو وہ جو ہے نا حرف بھی کم کر دی گئے ہیں وہاں پر تو اس قسم کے بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ قرآن کا خط جو ہے وہ اس طرح کیوں ہے ٹرک فرد حاشمی صاحبہ الہدا انسی چھوٹا تسی ہے ٹرک صاحبہ آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ مگر مجھے یقین ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر کے خانوں تک ایک ذات ہے جس سے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے وہ اللہ کی ذات اور اگر میں دکھاوا کر رہی ہوں تو اللہ میرا جانتا ہے مگر اگر میری نیت صاف ہے تو مجھے یقین ہے کہ میری خطا کو بھی اللہ معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا عجل دے گا ضرور بہت شکریہ بہت شکریہ ٹرک فرد حاشمی صاحبہ آپ ضرور تشریف لائیے ملاقات بھی کیجئے گا ان کے کورسز پر تن کیجئے قرآن پاک اور میں ہر ماں باب کو کہتی ہوں اپنی بچیوں کو وہ نپولین نے کہا رہا تو بہترین ماں دو میں بہترین قوم دوں گا تو یہ جو جھوٹ کا دورتارہ آج تک ہو گیا ہے یہ اگر قتل و غارت کا جو ہو گیا ہے تو اگر آپ ماں بہترین دیں گی تو وہ بہترین گود ہوں گی آنے والے نسلوں کی الہودائچجو.ca دکٹر فتح شمی صاحب آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا شکریہ بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر بارک اللہ حفیق اللہ تعالیٰ آپ کے لئے دھیروں دعائیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بہت شکریہ دکٹر فتح شمی صاحبہ صاحبہ